بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دانش ایگری کلچر میں خوش آمدید پاک فوج نے ذریع انقلاب کا منصوبہ تیار کر لیا ہے دو ٹریلین کی معاشی سرگرمیوں کا آج افتتا کیا جائے گا ذراعت میں پاک فوج کو جو ہینڈلز ہے وہ دے دیا گیا ہے تو یہ تفصیلیں آپ کو بتاتے ہیں تو جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر لازم کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے یہ آپ اخبار میں دیکھ سکتے ہیں کہ کل یہ اجلاس بھی ہوا تھا پاک فوج نے ذریع انقلاب کا منصوبہ تیار کر لیا دو ٹریلین کی معاشی سرگرمیاں کا آج افتتا کیا جائے گا تین ارب ڈالر غیر ملکی سرمایہ کاری متوقع بنجر زمین لیز پر دی جائے گی تین سال کا گریس پریڈ چورتالیس لاکھ اکڑ ارازی کی نشان بھی ہے چالیس لاکھ کسانوں کا ڈیٹا کٹھا کر لیا ہے پنجاب میں آٹھ لاکھ اکڑ سے زائد ارازی ڈیجی ٹائز زراد پنجاب کے سنتی سو ملازمین آن بورڈ ہوں گے لینڈ انفرمیشن اینڈ منجمنٹ سسٹم کے تاہت تحت چدید کاشتکاری منصوبوں پر کام شروع کر دیا جائے گا 59 فیصد چھوٹے کسانوں کو فائدہ ہوگا اسلام آباد زراد کے شعبے میں انقلاب لانے کے لیے پاک فوج نے لینڈ انفرمیشن اینڈ منجمنٹ سسٹم تیار کر لیا جس کے تحت جدید کاشتکاری کے متعد منصوبوں پر کام کا آغاز ہوگا پاک فوج کے ڈریکٹر جنرل جو ہے اس کی زیر نگرانی ہوں گے اس کو دیکھ بال کریں گے اس سے کسان کو کیا فائدہ ہوگا کسان کے فائدے کی بات کی جائے تو کسان کو فائدہ بس یہ ہوگا کہ آگے جو کھادے ان کو لائنوں میں لگ کر ملتی تھی یا بلیک فروکت ہوتی تھی بیج جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ہم وہ اچھے نہیں ملتے تھے پیکنگ وہی ہوتی تھی لیکن اس کے اندر بیج دو نمبر ہوتا تھا اس طرح مختلف چیزیں جو ہیں وہ فوج اپنی نگرانی میں کروائے گی تاکہ زراد کے شعبے کو اوپر لے کر جائے جا سکے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے پتائیے گا ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کیجئے گا